اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کو مسجد میں جگہ نہیں ملی وہ مسجد کے باہر سجدہ کر رہا ہے پہلی بات تو کیا خوبصورت سجدہ ہے ایسا خوبصورت سجدہ شاید ہی زندگی میں کسی نے دیکھا ہوگا اور دوسری بات یہ دیکھیں آپ کہ مسجد یہ انڈونیشیا کی ویڈیو ہے کہ مسجد جو ہے ایسا تو ہے نہیں کہ مسجد کوئی پچاس گزمیں بیس گزمیں ہیں مسجد بھی کافی بڑی ہوگی لیکن وہاں پر لوگ کو نماز پڑھنے کا اتنا شوق ہے کہ نماز پڑھنے کے لئے مسجد فل ہوگئے مسجد بھر گئی اس بچے کے لئے مسجد میں جگہ نہیں ملی کسی مسجد کا بھر جانا کتنی بڑی بات ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہاں تو ہمارے ہندوستان میں لاکھوں مسجدیں ہیں لیکن کبھی کوئی مسجدیں بھرتی نہیں ہے جمعہ کے دن بھی مسجدیں خالی ہوتی ہیں شاید کہ کوئی مسجد جمعہ کے دن بھرتی ہوگی لیکن یہاں پر دیکھیں آپ اب بچے نہیں سوچا کہ مسجد فل ہوگے چلو گھر کو چلے جائیں گے پھر بھی بچہ وہاں نماز پڑھ رہا ہے جہاں چپلیں اتاری جاتی ہیں چپلوں کے پاس نماز پڑھ رہا ہے کیا اس بچے کا ایمان ہوگا کیا اس بچے کا دین ہوگا کیا اس کی تربیت ہے بچے کی اس کے والدین نے کیسی اپنے بچے کی تربیت کی ہے کہ آپ کو نماز پڑھنا ہے چاہے جگہ آپ کو ملے یا نہ ملے چاہے آپ کو چپلوں میں نماز پڑھنا ہے لیکن نماز ضرور پڑھ کے آنا ہے کیا ان کے والدین نے تربیت کی ہوگی کاش کہ ہمارے یہاں بھی والدین ایسی اپنے بچے کی تربیت کرتے آج تو ہمارا بچہ چھوٹا ہے کبھی مسجد میں آتا نہیں ہے کیونکہ والدین ہی نہیں آتے تو بچہ کہاں سے آئے گا تو اپنے بچوں کو مسجد میں لائیں اور ان کو سکھائیں کہ دین کیا ہے اسلام کیا ہے یہ کیا خوبصورت سجدہ ہے کیا خوبصورت سجدہ ہے اس میں چھوٹے سے بچے کو سجدہ کرتے ہوئے اگر آپ محبت سے دیکھیں گے تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے